وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں اپوزیشن کی ممکنہ تحریک ادم اعتماد سمیت ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا میجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی کے انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں اپوزیشن کی ممکنہ تحریک ادم اعتماد پر گفتگو ہوئی جس پر پارٹی رہنماؤں نے مختلف تجاویز پیش کی سنٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی کے انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ گزشتہ روز ہونیو ایلے خبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کارگردگی کو سراہا گیا نیجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق اجلاس میں وزیر آزم نے کہا کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور کہیں نہیں جا رہے اپوزیشن کے بیانیے کا مقابلہ کارگردگی سے کریں ڈیمز، ہیلتھ کارڈ، احساس اور کامیاب جوان پروگرام کی کامیابیوں پر بات کریں فلاحی منصوبوں سے متعلق حکومتی اقدامات کو اجادر کریں نیجی ٹی وی کے مطابق وزیر آزم نے ذاتی حملوں پر مشتمل مخصوص مہم پر اظہار ناراضی کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی حملوں پر مشتمل مہم گھٹیا اور ناقابل برداشت ہے مادر پیدر آزادی خطرناک ایسے رجحان کی خوصلہ شکنی کرنا ہوگی